میں بہت لیٹ ہوں اور دوسرا میں کوئی ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں کر رہا تھا کوئی ویلاؤس اپلوڈ اپلوڈ نہیں کر رہا تھا ابھی بار دیس انڈلی اپلوڈ اپلوڈ کر رہا تھا اس کی چند وجوہات ہیں اور عید آگئی ہے لیکن شاید دیکھ کہ کسی کوئی یہ سمجھے کہ عید آگئی ہے واقعی میں اتنا ہم سے خوش نظر نہیں آرہا تو اس کی بھی وجوہات ہے آج کی پولی ویڈیو بس یہ ہی کریں میں بس بات ہی کروں گا اور کچھ نہیں انشاءاللہ اس کے بعد سے اس ویڈیو کے بعد سے پھر دوبارہ میں یوٹیوب کی طرح سنسیار ہوں گا یہ عید کے مطلب ہونا خوشی کے اور خوشی منائی جاتی ہے اپنوں کے ساتھ یہ بات میں اس لیے بول سکتا ہوں کہ جو لوگ باہر ہوتے ہیں وہ عید کا دن تو گسارتے ہیں وہ عید ہی نہیں مناتا یہ بات وہ زیادہ اچھ سے لیٹ کر سکیں گے عید اپنوں کے ساتھ منائی جاتی ہے اپنوں میں پر رمضان آنے کی خوشی ہوتی ہے تو ایک طرف مائن کے کونے میں آپ کو عید کی خوشی ہوتی ہے عید کی خوشی کیا ہوتی ہے کہ آپ سوچلے پلین کرتے ہوئے ہیں کہ مجھے ان دوستوں کے ساتھ یہاں جانا ہے مجھے فیملی کے ساتھ یہاں جانا ہے مجھے ان کے پھر جانا ہے یہ جو لوگ اس سے ہم آپ کے ذہن میں آرہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں کافی اہمیت رکھتے ہیں جن سے آپ کافی دلیٹ کرتے ہو اور جو آپ کے ہر دکھ 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 میں آپ کے ساتھ ہوئے ہیں رمضان جب سٹارڈ ہوئے تو میرے بھی ایک مائن کے کونے میں ایک ایسی خوشی ہی اید کی پیدا ہوئی ہے لیکن رمضان کے اور نماز چوتھے پانچے روزے کو میری نانی کی دہت ہوئی تھی اید کی نماز کے بعد جب پہلا گھر جو ہوتا تھا جہاں ہم لوگ جاتے تھے وہ نانی کا گھر ہوتے تھے وہ انبزار کر دی ہوتی اور وہ ایک بڑے محبت بھرے لہجے میں ایک جملہ گئی تھی جملہ یہ ہوتا تھا کہ آ گئے میرے بچے جس وقت نانی کی دہت کی خبر آئی گئی اس وقت وہ جملہ اب سارے جملہ کی ختم آئی گئی اب وہ جملہ کوئی نہیں بولے گا ہم لوگوں کو جس سے ہم ریلیٹ بولے گئے سب بہت لوگوں نہیں بولے گئے لیکن ہم ریلیٹ نہیں کریں گے ریلیٹ ہم نانی جائے کر دیکھتے ہیں اپنوں سے اللہ پ 가져 دوسروں سے لہت کی ریلیٹ نہیں کر ماتھا جب سال شارٹ ہوا دو سال کے شروع میں میرے دوست کی جس کے ساتھ میں الگار کو ہر ہر گھر تھا اس کی امی کی جائے سے ہو گئی ان سے کچھ جن بعد اس کی نانی کی جائے اس چند بعد اس کو اسے کچھ جن بعد اور جس میں اس کی امی کی جائے سے خبر آئی اس دن میں میرے معام کےک بھی جائے جائے ایک مائنڈ میں ایک چیز کیلیٹ ہو جاتی ہے کہ اس وقت تک میں اس چیز کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا کوئی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اس چیز کو نام کیا دوں وہ ایک چیز پاس مائنڈ میں کیلیٹ ہو جاتی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز تھی مجھے نہیں پتا اس کے بعد پھر یہ وائر سے شکر آ گیا ہے جس میں اتنے لوگ مرے ہیں اور جوبز لوگ کی شلی ہیں لوگ اور بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرتے تھے یہ ایک چیز مائنڈ میں بند رہی تھی کچھ بند رہا تھا ایک مائنڈ میں جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بند رہا کچھ تھا کچھ ایک کونے میں بند رہی تھی کیلیٹ ہو جاتی اپنے آنکھ سے جس کی وجہ سے کافی فرسیشن ہو جاتی ہے انسائیٹی ہو جاتی ڈپریشن کے شکر ہر دوسرا بندہ ہو رہا تھا یہ ایک چیز تھی اس کو کوئی نام نہیں دے گا رہا تھا پھر ابھی جب رمضان آئینا تو وہی والی بات کہ ایک عید کی خوشی ہوتی ہے رمضان کے ساتھ لیکن رمضان گیس چارٹ ہوتے ہی نانی کی دیتر اس دن نانی کی دیتر خبر آئی ہے اس دن یہ بات میرے ذہن میں آ گئی تھی کہ اب عید کی بھی کوئی خوشی نہیں رہے گی کیونکہ اپنے نہیں ہیں ایک ہوئی تھی وہ بھی اب چلی گئی اس کے بعد سے مطلب میں کوئی رمضان نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا تھا میں بہت انکنسسٹین لوگوں میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا اس کی چین وجہات یہی ہیں کہ پہلے میں یہ سوچا تھا کہ لوگ اتنے ڈپریس ہوئے ہیں اب اس میں اپنے ویلوگ بنا کے لوگ کیا اس سے ریلیٹ کریں گے کیونکہ اس وقت جو ان کے حالات ہیں اس کے حساب سے تو میں ان سے اپوزر چل رہا ہوں لوگ اس سے ریلیٹ نہیں کریں گے آئیستہ آئیستہ ان کے بعد چند چیزیں سمجھ میں آئی میں ایک بک پڑھ رہا ہوں اور چند لوگوں کو دیکھا ایسے چیزیں دیکھیں کہ جب میں کوئی بات کر رہا ہوں تو گلی میں آل رہا ہوں دوستوں میں اور کوئی ایسی تفسیر والی بات لگتی بھلے وہ ڈپریسٹ ہے بھلے ان کے بھی سب کے قریب ہی جانتے ہیں بھلے وہ ڈپریسٹ ہے لیکن ان کے چہرے بھی ایک منٹ کے لیے مسکان آتی تھی میں نے یہ پاس نوٹ کر دی بھلے میں یہ نہیں کہہ رہا میں ہسا ہوں کہ میں کوئی چوکر نہیں ہوں لیکن لوگ ہسے مسکان آئیں گے چہرے بھی ایک سیکنڈ کے لیے دو سیکنڈ کے لیے آئیں آئیں گے اسے بڑی بات مسکان آئیں گے تو یہ بات میں نے سمجھی ہوئی ہے کہ یار اگر اس محول میں جس میں سب ڈپریس ہیں جس میں سب ڈپریسٹ ہےڈ ہوئے ہیں اگر اس میں میں کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں کہ جس سے لوگوں کے چہرے پر دو منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے مسکان آتا ہے بھلے سو میں سے دو لوگ مسکرا جائیں اس ویڈیو کی پرولت تو میرے لیے تو میری ذہلگی کا مقصد پورا ہوئی ہے کہ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی مجھے اس کی ایکچول ورڈ سے نہیں پتا لیکن میں اس کی مفہوم یہ تھا کہ اگر آپ کسی کو توفی میں کچھ بھی نہیں دے سکتے تو اس کو ایک مسکان بھی بہت ہوئی ہے تو یہ تو یہی بات ہوئی ہے آج کے دور کی بات ہوتی ہے تو مطلب اگر میں کوئی ایسی ویڈیو بناتا ہوں کہ اگر اس سے سو میں سے دو لوگ بھی اگر تھوڑی سے خوش ہوگا ہے ان کا مائنڈ دو منٹ کے لیے بھی چینج ہوں گے تو اس سے بڑی بات کر دوں یہ زندگی کا محصد پورا ہو گیا یہ بات میں نے کہا ہی میں آئی گیا اس شہم نہیں آئی جب ہی میں تلا انکنسسٹنٹ تھا اب میں بھوچ رہا ہوں اب میں نے سوچ ہی دیا ہے کہ دوبارہ سے یوٹیوب پہ کنسسٹنٹ ہوں گا اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد سے ایسی ویڈیوز میں ضرور بناتا ہوں کہ جس سے لوگ ریلیٹ تو کریں گے ساسرم بھی شہرے پہ مسکران بھی رہیں گے کیونکہ سارے زندگی آپ کا محصد کہ یہ پیسے کمانا نہیں ہوگا دوسرم بھو خوشیان وارڈ نہ ہوتا ہے اور اگر اس ٹلیٹ فرم سے میں خوشی وارڈ دوں اور کوئی خوش ہو جائے تو زندگی کا محصد پورا ہے دوسری بات یہ ہے آپ ٹاپک سٹھ جاتے ہیں ایک پنکہ بن کر رہا ہے گرمیشن کے حرکی ہوئی گی اس لیے مجھے پینے کسیلیں آ رہا ہے جسی بھی بات یہ ہے گلاسے پہنے پہنے ہی تک میں پہنے ہی تھا مجھے اچھے لگے میں نے لے لی ہے میں نے پہنے پہنے مجھے کوئی فرق نہیں لگتا تو میں نے پہنے شروع کر دی ہے اور اس پہنے نمبر نہیں ہے تو کالٹی اچھی ہے اس لیے اور ایک اور لاس چیز یہ ہے کہ بھائی خیر لکھو اپنا اور دوسروں کا ہم تم ہیں تو وہ دنیا ہے مڑنا نہیں ہے اور تمہارے اپنے ہیں تو ہے مڑنا نہیں ہے کچھ بھی ہائے لکھو ایسا وائرس ہے بھی دیسنٹ پین گریش ہو گیا تو وہ ایک چیز جو پیدا ہوئی تھی نا وہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ دپریشن تھا وہ انسائیٹی تھی وہ فرسٹیشن تھی چیزیں فیس کرتے ہوئے آتے ہوئے نا وہ پیدا ہوئی تھی میں پین گریش بات نہیں کروں گا پھر دیکھنا لوگ بات کر چکے ہیں ان کو دیکھ لوگوں کے دل چلے پھر کوئی بندہ ویڈیو دیکھے گا تو وہ دوبارہ اس کو بہت چیز ریمائنڈ ہو جائے گی تو میں ایسا کچھ نہیں چاہتا میں نے اول چوباتے کرنی تھی وہ کرنے اب انشاءاللہ اس ویڈیو کے باسطے میں دوبارہ ویڈیو پر کانسسٹنٹ ہوں گا بھلے میں رینٹم ویڈاگ بنا دوں ایک گھر کی روٹین کا اگر اس سے کوئی دیکھ کے خوش ہو گیا یہ کوئی مسرات کے میرے ویڈاگ کے پیسے بھولے ہو گئے پیسے بھولے ہو گئے یہ ٹائمڈ ہم بھائی کی ہے بھائی یہاں ہے تاہر اس نے ان کوئی ویڈیو میں ڈسکرپ ہو گئے بس ویڈیو آئن ڈی ہے یہاں پہ یہ بس مجھے کچھ جو مائن میں بھرا وطرہ انجھے نکال کرنا بھلے اس سے کوئی نہ دیکھے لیکن ایک جو چیز کنیٹ ہوئی تھی وہ نکل گئی ہے فائنلی اب انشاءاللہ انشاءاللہ سوٹی کے بعد دوبارے کانسیشن ہم کا میں نے سوچ گیا اور بہت سے لوگ لیٹ بھی کریں اس ویڈیو سے اور جو میرا ویڈیو ڈالوں کو اس سے انشاءاللہ کریں گے حرور نہیں ہے کہ مجھے حرور نہیں کیا ہو جائیں گے امید ایسی ہے کہ لوگ لیٹ کریں گے اور لوگ ایک سیکنڈ کے لیٹ بھی ہم سکر آگئے تو میرے یوٹیوب کے ساری مناب برابر ہو گئے پوری نگی کا محصر پورا ایک سوٹیوں میں ملیں گے بہت جل آئے گے انشاءاللہ امید ہے پس اللہ بس